بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بدتمیز لوگوں سے نمٹنے کا طریقہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں انسان ایک معاشرتی جانور ہے وہ تنہا نہیں رہ سکتا آج کی جدید ترقی آفتہ اور تیز رفتار معاشرے کی بات کرے تو ایک دن میں آپ کو بہت سے لوگوں کو ملنا ہوتا ہے ہر شخص آپ کے مزاج اور مرضی کے مطابق ہو یہ ممکن نہیں اس لئے آپ کو بہت سے بدتمیز لوگوں سے ملنا ہوتا ہے جن سے آپ کو بہت مہتات رہنا ہوتا ہے اگر آپ ذرا بھی غیر حاضر دماغی حالت میں کسی ایسے شخص سے ملے تو وہ کم سے کم آپ کا سارا دن خراب کر دے گا وہ تو اپنی بات کہہ کر چلا جائے گا لیکن آپ کوئی بھی کام اپنا اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے اس لئے اہم یہ ہے کہ جو دوسروں پر تنقید کر کے خود کو تسکین پہنچاتے ہیں اس طرح کے بدتمیز لوگوں سے کس طرح نمٹا جائے ایک بات کی پہلے ہی وضاعت کرتوں کہ یہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اپنی خامیوں کو چھپانے کے لئے ہی دوسروں پر تنقید کرتے ہیں یہ لوگ حاسد ہوتے ہیں کسی کی کامیابی ترقی اور پذیرائی برداشت نہیں کر سکتے جھوٹے بھی بلا کے ہوتے ہیں اور اپنے مخالف کے بارے میں اپنی خواہش کو ایسے بیان کریں گے کہ حقیقت کا گمان ہوگا کچھ ایسے طریقے بیان کروں گے کہ ان لوگوں سے کیسے نمٹا جائے نمبر ایک سب سے پہلے جب کوئی ہماری بیس نہیں کرے تو ہمارا سب کا مشترکہ ردعمل ہوتا ہے غصہ فوراں اور شدید جیسے تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا وغیرہ وغیرہ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے غصہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کا کمزور ترین طریقہ کار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کی بات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں یہی سامنے والے کا مقصد ہوتا ہے وہ آپ کو کمزور دیکھ سکے اور اس کا مزا لے سکے ایک اہم بات یہ یاد رکھے گا جو بیزتی سے ڈرتا ہے لوگ اس کو نشانہ بناتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ خود کو پڑھ سکون رکھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس سے آپ کا وقت گزر جائے گا کہ آپ ایک فوری جذباتی ردعمل کی بجائے ایک سوچا سمجھا مصبت جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے نمبر دو دوسرا دیکھا یہ ہے کہ آپ کا جواب مزایا انداز میں ہو اس وقت آپ کی آواز بالکل معمول کے مطابق ہو یہ بہترین طریقہ ہے اس سے ماحول کی ٹینشن بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی بات کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے ہماری زبان میں اس سے میٹھی میٹھی سنانا کہتے ہیں اگر کسی دعوت میں کوئی آپ کے لباس کا مزاک اڑائے تو مسکراتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے پہلے آپ خود سیکھ لیں تاکہ ہمارا بھی کچھ بلا ہو جائے نمبر تین تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ میں حصے مزا نہیں ہے تو اس کا بہترین جواب نظر انداز کرنا ہے مشہور انکر افتاب اقبال کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ ان کی کیا خوبی ہے تو ان کا یہی جواب تھا کہ افتاب بغیر کچھ کہے سامنے والے کو اس شاندار انداز میں نظر انداز کرتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے کہ زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں دھز جائے جواب میں افتاب اقبال کہتے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے رد عمل کا اب تک آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کیونکہ جواب نہ دوں دو چار کھری کھری سنا دوں تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سامنے والے کو یہ کی یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں اس کی بات کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آپ نے اس کا بلکل برا نہیں مانا تو یہ بہترین طریقہ ہے اس کے لئے آپ کوئی اور بات شروع کر سکتے ہیں آخر میں ہمیشہ کہتی ہوں سب سے اہم آپ خود ہیں کسی کو اپنے اوپر اتنا اختیار نہ دیں کہ اس کی بات آپ کو سارا دن ڈسٹرب کیا رکھیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں اور ایسے کاموں میں مشغول رکھیں جس سے آپ کا مزاج خوشکوار رہے آخر میں ایک پول آپ کی نظر کرتی ہوں مسائل نہیں بلکہ ان پر آپ کا رد عمل آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے درودی ابنہیمی پڑھ لیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز امی احمد چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزاکم اللہ خیرن کسیرہ موسیقی موسیقی